دوستو اس وقت میں موجود ہوں آئی بی اے یونیورسٹی میں جہاں پر پروفیسر آصف احمد شیخ کی قیادت میں اسادزہ طلبہ و طالبات کی ایک بڑی تعداد بھارتی فوج کے مظالم کے خلاف یوم استحصال ریلی نکال رہی ہے ریلی کے شرکہ نے اختتام پر ملک کی ترقی خوشحالی اور کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی طور پر دعا مانگی آئیے دیکھتے ہیں وائس چانسلر کیا کہتے ہیں ہم سب اپنے کشمیر کے بہن بھائیوں کے ساتھ جو مظلومیت کا شکار ہو رہے ہیں اور بھارت کی بربریت کا شکار ہو رہے ہیں صبح دوپیر شام نئی دی خبریں آ رہی ہیں اور آج سوشل میڈیا کا دور ہے آج کوئی بات دھکی چھپی نہیں رہ سکتی اور جس طرح سے ان کے حقوق کو بامال کیا جا رہا ہے ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اسی طرح سے کھڑے ہیں جیسے ہمارے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ ہم کھڑے رہتے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ ہر لیول پر فیڈرل گورنمنٹ ہو یا صوبائی گورنمنٹ ہو اور جو بھی ادارے ہیں جیسے کہ یونائٹیڈ نیشنز ہیں وہاں پر اس مدے کو بہت ہی سٹرانگلی اس کو فیس کر رہے ہیں لے کر جا رہے ہیں بین مسلم اللہ تعالیٰ کی کے سامنے اپنا یہ عرض بھی رکھتے ہیں کہ اللہ بھی ہماری غیبی مدد فرمائے اور ہمارے وہ کشمیر کے بہن بھائی جو برسہ برس سے جس آس اور امید میں جی رہے ہیں جنہوں نے اپنے سگے بہن بھائی ماں باپ کی لاشوں کے ٹکڑے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے ہیں ظالمانہ بربریت جو کہ ہندوستان کی طرف سے ان معصوم کشمیریوں کے اوپر ہوئی ہے وہ دکھ صرف وہی جانتے ہیں جس کے گھر میں لاشا اٹھتا ہے ہم صرف تصور کر سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ اگر آنکھیں بند کر پھر ہم یہ عظیم کریں کہ ان کی جگہ ہمارا کوئی پہن بھائی یا بچہ ہوتا ہم کس حال میں ہوتے ہیں پاکستان کا ہر فرد ہر شہری انڈیا کی اس بربریت کو ظالمانہ روش کنڈیم کرتا ہے سٹرانگلی سکھر آئے بھی یہ یونیورسٹی جو کہ ہمارے ملک پاکستان کی ایک مایہ ناز یونیورسٹی ہے اور اس مایہ ناز یونیورسٹی نے نہ صرف تعلیمی میدان میں بلکہ تعلیم سے ہٹ کے جو بھی ایکسٹرا کریکلر ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ان سب میں اپنا نام انوایا ہوا ہے اور آج پانچ اگست کے دن پر ہم اسی ولولے کے ساتھ اسی لیول آف کوالیٹی کے ساتھ اسی جوش اور جذبے کے ساتھ اسی سٹرانگیسٹ آواز کے ساتھ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے حقوق کے لیے بھی شانہ بشانہ اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جس سے ہم سب کی آواز جب یقجہ ہو کر ان آلہ ایوانوں تک ان یونیٹڈ نیشن کے ایوانوں تک پہنچے گی تو ہمیں یہ پوری شدت سے اپنی آواز اپنے ملک کی گورنمنٹ کی آواز کے ساتھ ملانی ہے کہ جہاں پر جو انتظار ہو رہا ہے کشمیر میں اس آزادی کے دن کا جب کشمیر کو مانا جائے اس کی سالمیت کو مانا جائے ان کی چائز خواہشات کو مانا جائے فیصلہ وہی سسٹینبل ہوتا ہے جو میجارٹی ڈیسیشن کے ساتھ ہو وہ میجارٹی ڈیسیشن تو انیس سو سنتالیس کے بعد کہیں کا ہو چکا تھا وہ ریفرینڈم بھی ہو چکا تھا مگر انڈیا کے اپنے ظالمانہ اپنے من پسند آنا فیصلوں کی وجہ سے وہ چیز آج تک انتظار میں ہے میرا خیال ہے کہ ہر بات سمجھ باشعور رکھنے والا انسان وہ پاکستانی ہو یا کسی بھی نیشنلیٹی کا ہو اسے پتا ہے کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے میرا خیال ہے کہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے اور میں از او وائس چانسلر سکھرائے گی یونیورسٹی اپنی حکومتوں کو فیٹل گورنمنٹ کو اور پروینشل گورنمنٹ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ سکھرائے گی یونیورسٹی اپنے شاگردوں کے ساتھ اپنے اصحادت اضاء کے ساتھ ہر میدان پہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہے گی آواز پلند کرتے رہیں گے اور میں اللہ تعالی کی ساتھ سے بھی یعبید ہے کہ اللہ تعالی بھی حق اور سچ کا ساتھ دیں گے اللہ کی رسی میں فلیکسبلیٹی ضرور ہوتی ہے مگر جب وہ کیچنے پر آتا ہے تو ایک ہی جھٹکے میں ظلم کی دیواریں کتنی بھی پائدہ ہوں تو ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں